تمام در جو وکیل ہیں علی زفر ان کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ الیکشن کمیشن کی جانب سے جو گورنر ہیں ان کو دو بار خطوط بھی بھیجے گئے اور خطوط ارسال کیے گئے جس میں جو ہے انتخابات کے نکات کا کہا گیا لیکن اس بات میں جو ہے وہ عمل نہیں کیا گیا ہائی کورٹ میں بھی انٹرا کورٹ اپیل جو ہے وہ دائر کی گئی جس کے خلاف ورزی ہوئی کیونکہ گورنر کی جانب سے کوئی جو ہے وہ تاریخ کا اعلان نہیں کیا گیا نوے روز کے اندر اسملیہ تعلیل ہونے کے بعد یہ ضروری تھا کہ اس تاریخ کا جو ہے وہ اعلان کروایا جاتا اور کیونکہ اس چیز کی کافی حکم عدولی ہوئی ہے اور ہم چاہتے ہیں بیریسر علی زفر نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ جلد از جلد اس فیصلے پہ پہنچا جائے تاکہ مزید وقت جو ہے وہ ضائع نہ ہو اس وقت جو ہے اگر میں آپ کو بتاتی چلو سپریم کورٹ کی حوالے سے پورے آہاتے میں کافی گہما گہمی ہیں اور بڑی اہم سماعت ہے آج اس کا تیسرا روز ہے پہلے دن سے ہی ہم دیکھ رہے ہیں کہ جتنے بھی فریقین تھے وہ انہوں نے اپنی حاضری کو یقینی بنایا اور آج کیونکہ بڑی تعداد میں فریقین جو ان کو نوٹسز جاری کیے گئے تھے سب ہی نے اپنی حاضری کو یقینی بنایا تاکہ اس اہم ترین کیس پہ جو ہے وہ اپنے بایانات جو ہے وہ دے سکے ہو جی ٹھیک ہمارے ساتھ رہے گا ایمن سید مونی سے آپ سے جاننے کی کوشش کریں گے ہم نے نوٹ پر تو بات کی لیکن ابھی جو سماعت چل رہی ہے اس میں نوے روز کا مسلسل ذکر آ رہا ہے کہ نوے روز کا وقت دیا جاتا ہے اور گورنرز کو تاریخ دے دینی چاہیی تھی جو کہ نہیں دی گئی مونی سے یہ جاننا چاہیں گے جب اسمبلیوں کے ٹوٹنے کی بات آتی ہے یعنی کہ اس سے پہلے کی تفصیلی طور پر آئینی اگر سوال کرتا ہے تو پھر اسمبلیوں کے ٹوٹنے کی وجوہات بھی ڈسکس کی جا رہی ہیں کہ وہ کس وجہ پہ ٹوٹی کسی کے کہنے پہ ٹوٹی اور اس کے پیچھے کیا ویلیڈ ریزنز تھے اس کو بھی ڈسکس کیا جائے گا جی اگر آپ جسٹس اثر منیلا جب آپ بات کریں گی تو آئی وز بولنگ سویز نوٹ اور انہوں نے یہ واضح طور پر کہا ہے کہ میں جسٹس یایا افیدی کے نوٹ سے اتفاق کرتا ہوں اور جو نکتہ جسٹس اثر منیلا نے اٹھایا ہے وہ یہ اٹھایا ہے کہ کیا جو دونوں پنجاب اور قبر پکتونکہ کی اسندیس نہیں کیا وہ آئینی تقاضے اور کونسٹیوشن مطابق جو ہے ان کو ڈیزولف کیا گیا تھا جا کہ یہ سوال انہوں نے اٹھایا ہے انہوں نے کہا کہ یہ جو کیس ہمارے سامنے آیا ہے یہ پری نچور ہے اس کی دو وجہات ہیں ایک وجہ یہ ہے کہ یہ جو اس کا ڈیزولفنگ اور یہ دوسرا معاملہ ہے یہ آلیڈی ایک جماعت ہے کیونکہ ان کی عدالت ہے اس کے اندر چل رہا ہے اور ابھی تک ہمیں معلوم نہیں پڑا کہ اس کا فیصلہ کیا ہوا کیونکہ ایک اپسکیشن ادھر کونسٹیوشن کورٹ میں پینڈے ہی مونی سے آپ کی آواز ہم تک ٹھیک سے نہیں پہنچ پا رہی ہیں اور وہ یہی بات کر رہی ہیں کہ جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں مسلسل اعتراضات اٹھ رہے تھے اس سے قبل بھی اسخد نوٹس کے حوالے سے بھی بات ہو رہی تھی کہ آیا اسخد نوٹس بنتا تھا یا نہیں کیونکہ ابھی لہور ہائی کورٹ میں بھی یہ معاملہ سے ریکار ہے وہاں پر بھی